موسیقی 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 آج بھی جو شخص اس کی کسرت کرتا ہے ایک تو وہ بولنے میں ماہر کلام ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی زبان کی لکنت ختم ہو جاتا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بچون کے اندر میں بات نہیں کر باتا تھا لکنت تھی بہت تیز بولتا تھا الفاظ کر جائے کرتے تھے تو میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ یہ دعا کیوں نہیں پڑتی تو میں عرصہ دراست تک فجار و عشق کی نماز میں یہ دعا پڑی الحمدللہ علیہ السانی سبحان اللہ کی شدا سن سکتے ہیں ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر ابت سے بچے تو یہ وہ دعا ہے سورہ تہا کی آیت نمہ 26 سورہ تہا کی اچھے نوری بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے جادو گروہ کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ بتائیے اس کے بارے میں آپ کو اللہ سبحانہ ہوا آتا ہے دو معزاد اطاف ایک آپ کا آسا مبارا ہے اور ایک آپ کا ید بیدہ ہاتھ مبارا ہاتھ کی شانتی کہ جب آپ ایسے کر کے ہاتھ کو نکالتے تھے وہ سورہ سے زیادہ چمکدار ہو جائے گا اس میں روشی نکلتی اور آسا مبارک کی شان یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ جب جادوگر سامنے آئے تو تم اپنا آسا پھیکتے کہا جاتا ہے کہ جادوگروں سے پہلے بھی آپ نے فیرون کے دربار میں اپنا آسا پھیکتا فیرون نے کہا تھا اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ ہر نبی کو معجزہ اللہ دیتا ہے تمہارے پاس بھی کوئی معجزہ ہے تمہارے پاس بھی کوئی کرامت ہے تمہارے پاس بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے تو دکھاؤ ذرا ہمیں اللہ نے حکم دیئے کہ تمہارے پاس جو آسا اس کو پھیکتا جیسا ہی آپ نے آسا کو پھیکا ناظرین اکرام تقریباً چالیس سے بیالیس فٹ چالیس سے بیالیس فٹ اس عزدے نے اپنا جبڑا کھولا اور جب وہ جبڑا وہ ساپ بیٹھا ہے عزدہ تو تقریباً ایک میل کی اونچائی پر جا کے وہ بیٹھا ہے اتنی ہائی ایک میل کی اونچائی پر جا کے وہ بیٹھا ہے زمین سے اتنا اونچہ جا کے بیٹھا ہے اس کو دیکھ کے فیرون تو گر پڑا بے ہوش ہونے والا ہوا تو اس کے جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے پانی ڈالا اس کو ہوش میں لائے کہا کہ تم بھی اپنے جادوگروں کو بلاو پھر فیرون نے اعلام کیا کہ اب ہماری سلطنت کے چھوٹے بڑے صغیر کبیر ہر قسم کی جادوگر آئے اور موسیٰ کا مقابلہ کرے سارے جادوگر آتے ہیں فیرون کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اپنی شان و شوقت کے ساتھ آتے ہیں تکپر کے ساتھ آتے ہیں ہمیں بادشاہ نے بلایا ہے اور آزی کا پیکر انکساری کا پیکر موسیٰ کلیم اللہ بھی تشریف لانتے ہیں وہ لاعول اشکر کے ساتھ آتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ اپنے بھائی حارون کے ساتھ آتے ہیں دونوں بھائی دربار میں آتے ہیں سارے لوگ کھڑے میں پوری بادشاہت کھڑیے ہوئے کہ آج مقابلہ ہوگا شاید آج فیرون ہر جائے گا چاہ شاید موسیٰ ہر جائیں گے لوگوں کی زبانوں میں باتیں شاید آج فیرون ہر جائے گا شاید موسیٰ ہر جائیں گے اس طرح کی باتیں دربار میں ہو رہی ہیں اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی جادو گروں سے بلا کہ تم پھیکو اور اس فیرون کو ہراؤ جادو گروں نے موسیٰ سے کہا یہ قرآن کیلتا ہے کہ پہلے آپ کرتے ہیں ہم فرمائے کہ تم کرو ان سب نے ان کے پاس جو رسیاں تھی ان سب نے اپنی رسیاں دربار میں پھیک جیسے ہی دربار میں رسیاں پھیکی سیکو جادو کریں سب کی رسیاں سامپ بن گئی حلچل مچ گئی کہ دیکھو فرمائے فرمائے سلامت رہے فرمائے کی بادشاہ سلامت رہے کتنے عظیم جادو کریں کہ چاروں طرف سامپ بھی سامپ ہیں وہ دکھاوا تھا اتنے اللہ نے حکم دیا موسیٰ تم بھی پھیک دو ہمارے سارے پر پھیک دو ہم پر یقین رکھتے ہوئے پھیک دو موسیٰ علیہ اللہ نے اللہ پر یقین رکھتے ہو جیسے آسا پھیکا ہے پھیکنے کی دیر تھی اس عزدے نے سارے سامپوں کو ایک دم لگل لیا حلچل مچل گئی کہ بھئی فرمائے فرمائے ہار گیا موسیٰ جیت گیا سارے جادو کر تھے وہ سجدے بھی گر گئے کہنے لگے ہم موسیٰ کے رب پر یقین لاتے ہیں ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں اے فرمائے ہمیں مارنا چاہے مار دے مگر جو ہم نے دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں دیکھا موسیٰ بھی سچا ہے موسیٰ کا رب بھی سچا ہے جس کو جتنا دھوانا چاہوگے وہ اتنا ہی ابر کر آتا ہے جس کو جتنا مٹانا چاہوگے وہ اتنا ہی ابر کر آتا ہے موسیٰ علیہ اللہ نے زمانے والوں کو بتا دیا کہ تم اپنے نبی سے تعلق مصبوط رکھنا جتنے بھی سرکش لوگ آئیں گے تمہیں مٹانے کے لیے وہ مٹے چلے جائیں گے تم زندہ رہو گے تمہارا نام بھی زندہ رہے گا تم میتاریس میں زندہ رہو گے نبی ممشرات کو نہیں دیکھنا اوف مری بھائی یہ بارہ چشموں کا بہنہ اور تعداد بارہ ہی کیوں تھی بڑی حکمتیں بارہ کیوں ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تاریخ بارہ ہے بے شک پیدائش بارہ ہے بے شک مہت ساری باتیں ہیں اب موسیٰ کریم اللہ کے ساتھ بارہ جو ہیں وہ گروہ ہیں تیرے ساتھ آپ جا رہے ہیں بارہ قبائل آپ کے ساتھ چاروں طرف بارہ قبائل ہیں پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے ٹھیک ہے موسیٰ تم کدھر لے کے آگئے ہم کو ساتھ والے ہیں پھر بھی یقین تھوڑا ڈگمگل ہو گئے موسیٰ کہاں لیا ہے دور دور تک پانی نہیں ہے اب پانی کہاں سے لائیں گے ہم تو مارے جائیں گے اللہ نے کہاں یہ موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں آسا یہ پھتر پر مارتے پھتر پر جیسے ہی مارا بارہ چشمیں جاریوں ساریوں ساریوں یہاں ایک نکتہ ہے علماء نے ایک بات نکتہ لکھا کہ پھتر سے اگر پانی نکلیتے ہیں کوئی عجب بات نہیں ہے زمین سے ہی پانی نکلتا ہے عجب تو یہ ہے کہ ایک انگلی ایک گلاس میں پانی ڈالے اور چودہ سو کو پانی پلا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں یہاں تو بارہ قبائل پیتے ہیں وہاں تو لاکھوں پانی پیتے ہیں اور آج بھی پی رہے ہیں اللہ اکبر سرون کا غرق ہونا عبرت ہے سب کے لئے کبھی بھی اپنے تکبر پر کبھی بھی اپنے پڑائی پر تکبر نہیں کرنا کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہیں سا کسی کو کبھی کمزور نہ سمجھ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزی بہت ملند مقام باری بادشاہ فیرون اپنے شاہ جلال کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج تو موسیٰ اور اس کی جو اس کی جو امت اس کو ختم کرتا ہے آج موسیٰ ختم ہو جائے گا چلتے 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 سمندر کے دریا کے کنارے آگا سامنے دریا ہے اور دور تک دریا ہے پیچھے فیرون کلش کر آج سبحان اللہ خانے کاما ہے بچانے والا دوبنوں کو بچانے والا بے سہاروں کو سہارا دینے والا موسیٰ نے بھی یقین کیا ہے کہ اس خالق جو گھر ہے نا اس کا خالق اس کا مالک اس کا رازق ڈوبنے نہیں دے گا بچائے گا پیچھے فوج ہے امت پرشان ہو گئی پیچھے فوج ہے یہاں سے یہاں سے مریں گے اب تو کوئی راستہ نہیں مگر ایمان والے جانتے ہیں نبی ساتھ ہو تو راستے بن جاتے ہیں ایمان والے جانتے ہیں کہ نبی ساتھ ہو تو اللہ کا کرم ساتھ ہوتا ہے اب موسیٰ علیہ اللہ جیسی سمندر میں آتے ہیں آسا مارتے ہیں دریاں اس طرح اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے دریاں کا پانی اوپر تک چلا جاتا ہے اور زمین ایسی خوشک ہو جاتی جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں موسیٰ کی امت روانہ ہو جاتی ہے فیرون بھی زوم سے آتا ہے یہ شاید پھر کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو گیا ہو جیسے ہی بیچ میں آتا ہے پانی دوبارہ مل جاتا ہے فیرون غرق ہو جاتا ہے فیرون فیرونیت پر باز آنے ہی کوشش کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ قویتِ گویائی کو سلب کر لیتا ہے ہمیں بھی چاہیے ہم ہر حال میں شکر ادھا تریں اور کبھی فیرون نہ بنیں اپنے اندر کی انسان کو انسان نینے دیں کبھی تکبر نہ کریں کبھی کسی کو چھوٹا نہ سکھیں آج بھی ہم نے سنا ہے نوری بھائی کہ وہ نشان غالباً ہے جہاں پر سمندر کے دو ٹکڑے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے عبرت کے لیے آپ بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے ابھی بھی وہ نشانیاں ہیں عبرت کی طور پر رکھا ہے کہ دیکھو جب آنا تو عبرت حاصل کرنا ہے کہ دیکھو ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے سمندر کے ادھر کالا پانی تو ادھر نیلا پانی مراجل بحرینی التقیان وہ جو دو سمندر چل رہے ہیں مار کی ہوتی ہوئی ایک سمندر فلسفر تھا آپ کی بات یاد آ رہی ہے مار کی ہوتی ہوئی سمندر فلسفر تھا سمندر کی جو ماہر سمندری آتی ہے اس کا جو پورا فلسفہ تھا وہ سمندر کے پہی تھا وہ جا رہا ہے تو دیکھا کہ ایک دریاں ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے ملہ جو تھا وہ مسلمان تھا انہوں نے بڑے پیار سے پڑھا مراجل بحرینی التقیان بیناہما برزق اللہ یبغیان وہ عربی جانتا تھا کہلے گا یہ کس کی بات ہے یہ کس کا کلام ہے کہا محمد پر جو اترا ہے کہا محمد کیا ماہر سمندری آتی ہے کہا محمد نے تو کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا کہتا میں ایمان سے کہتا ہوں کہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نوری بھائی کوہی طور پر کیا واقعہ پیش آیا تھا کوہی طور پر اللہ سبحانہ وآتر سے کلام کیا گرتی ہے بات چیت ہوتی تھے موسیٰ جاتے تھے بات چیت کیا گرتے تھے اللہ سبحانہ وآتر سے گفتگو ہوتی تھے یہاں بھی ایک بار خیال لکھا ہے مفسرین نے کہ موسیٰ کریم اللہ جب جاتی تھے تو بے درخ ہو کے جاتے تھے ایک مرتبہ جب کوہی طور پر موسیٰ کریم اللہ آ رہے ہیں تو آواز آئی موسیٰ اب سمل کرانا اب سمل کرانا اے باری تعالی کیوں کہا جب تو ہمارے پاس آتا ہے تیری ماں گھر میں ہوایت میری بارگر میں ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتی تھی کہ اے اللہ جب تک میرا بچہ واپس نہیں ہے تو تیری رحمت شامل حال ہوئی ہے اے موسیٰ اب تیری ماں نہیں رہی وہ ہاتھوں کو بلند ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے جن کی ماں زندہ ہیں نا ان کو چاہیے اعترام کریں اپنی ماں سے دعا لیتی تھے موسیٰ کریم اللہ کوہی طور پر جاتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے ایک مرتبہ جب کوئی طور پر گئے چالیس دن تک مہار ہے واپس آئے تو دوبارہ جو قوم تھی آپ کی امت تھی وہ دوبارہ سامری کے کہنے پر بچھرے کی پوجہ کرنے لگے جس سے وہ پھر برباد ہو گئے یہود کے اندر ایک معاملہ یہ کہ وہ نفسانی خواہشات کو مہت زیادہ رکھتے ہیں اور آج بھی کچھ یہود جو ہیں وہ نفسانی خواہشات کے بلگوتے پر دنیا کو تباہ کرنے میں لگے جو بچھرے کی بات تھی تو آپ نے اس بچھرے کے ساتھ کیا کیا جب یہ فیرونیت پر دوبارہ اترنے لگے دیکھیں اسرائی روایات ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں جب جبرائیل امی موسیٰ علیہ اللہ سے جبرائیل امی ملنے کیلئے آتے ہیں روایات میں یہ کہ جہاں آپ کا پیر لگتا ہے توجہ سے سب سنی گا جبرائیل امی کا جہاں پیر لگتا ہے سامری وہ مٹی کو اٹھا لیتا ہے اور بچھرے میں ڈال دیتا ہے جیسے ہی بچھرے میں ڈال دیتا ہے بچھرے میں جان آ جاتی ہے ایک فرشتے کی مس ہوئی مٹی سے جان آ جاتی تو جو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی مٹی ہو جو میرے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تو یہ سارا معاملہ تھا پھر اس بچھرے کو قتل کر دیا جاتا ہے اس بچھرے کو قتل کر دیا جاتا ہے حدیلوں سے ایک سے دو سوال بہت امپورٹن ہے جو مجھے آج نوری بھائی سے کرنے ہیں اور میں چاہتی ہوں یہ سوالوں کے جواب ہم حاصل کریں کیونکہ یہ انفرمیشن یہ نالج اللہ پاک نے دوبارہ نصیب کیا انشاءاللہ تو پھر لیکن اس وقت اس نشست میں اس محفل میں یہ ڈسکر جاری ہے یہ ذکر جاری ہے رب عزت نے علماء میں ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پرکت رمضان موسیقی موسیقی موسیقی